مارکہ کربلا محرام کا مہینہ ہے آیامِ اعزا ہے ان آیام کو گزارنا کتنا ضروری ہے اور ان کا احترام کرنا بالخصوص کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اس کی احمد کو آج ہم اجاگر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم مارکہ کربلا کی بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو اگر یوں کہا جائے کہ یہ کربلا کیا ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے یہ ایک پورا مکتب ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا مکتب ہے یہ مکتب ہمیں کیا سکت سکھاتا ہے یہ ہمیں عبادت سکھاتا ہے یہ ہمیں معرفت سکھاتا ہے یہ عصار و قربانی کا درس دیتا ہے یہ فداکاری کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شجاعت کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غیرت کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے کہ سعادت کیا ہے نجات اور شہادت کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ کربلا ایک مکمل آئین زندگی ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کار کیا ہے زندگی گزارنا کس طرح سے ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور ساتھی ساتھ جب واقعہ کربلا پر ہم نظر ڈالتے ہیں یقیناً اس کی یاد کو تازہ رکھنا ہم سب کا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں کچھ نکات ہیں جو تا قیامت زندہ رہیں گے جب ہم دین کی سربلندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہاں دین کی سربلندی کی بات آ جائے تو وہاں جان فدا کرنا اپنے جو ہے وہ جان کو قربان کر دینا وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے مارکہ کربلا اور آج کا دور یہ ہم ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور جو بیسک کوئسشن ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بتائیں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ دور کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بطور مسلمان ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہوئے معاشرتی ترقی میں حق اور باطل کا پرچار کر رہی ہیں یا نہیں اگر کر رہی ہیں تو اس کو بہتر طریقے سے کس طرح سے پرفارم کر سکتے اور اگر نہیں کر پا رہے تو پھر اپنی تعلیمات کو اپنی روایات کو کیسے ریوائف کر سکتے ہیں یہ طریقہ اکار آج ہم نے سیکھنا ہے بطور اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے ہماری کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو بھی ہم آج کے پروگرام میں ان ڈیٹیل اجاگر کریں گے ہم ایسا جو ہمارے مہمان موجود ہیں تعریف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلامی سکولر علامہ حیدر علوی صاحب میرسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو علامہ صاحب خوش آمدید کہنا چاہوں گی اسلامی سکولر ہیں اسلامی معاملات پر تعلیمات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں علامہ عارف حسین واحدی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی سینئر اینلیسٹ نصرت مرزا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سر آپ کو بھی ویلنگم کرنا چاہوں گی علامہ حیدر علوی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی اور جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم مارکہ کربلا کو جب دیکھتے ہیں جب اس واقعے کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم کیا اخص کر سکتے ہیں کیا کرکس حاصل کر سکتے ہیں تا حیات جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تا قیامت اس کو یاد رکھا جائے گا ہے اس واقعے کو اس مارکے کو اجاگر کیا جائے گا اس سے تعلیمات حاصل کی جا سکیں گی آپ کی نظر میں یہ تعلیمات آج کے دور میں حاصل کرنا کتا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ کلمدر انداز کوفی و شامی کہ کائنات کے اندر وہ حقیقت کہ جس کو ہم حق کے نام سے پہچانتے ہیں انسانیت کے نام سے پہچانتے ہیں آدمیت کے نام سے پہچانتے ہیں جو کموں بیش سوا لاکھ نبیوں کی دعوت کا نتیجہ تھی جس کو قرآن حکیم نے فافدائی نہ ہو بی زبن عظیم کہہ کر یاد کیا کہ وہ نامکمل قربانی جو ہم نے اسی سرزمین پر عرب کی سرزمین پر چھوڑ دیا تھا جسے جی اور اس کی تکمیل ہم نے کروائی گھرانہ مصطفیٰ کے ذریعے یہ قربانی عمومی قربانی اگر ہوتی تو شاید بھلا دی جاتی لیکن یہ ایک ایسی قربانی تھی جس قربانی کے پیچھے تحفظ اسلام بھی تھا تحفظ حرمت قرآن بھی تھا جس کے پیچھے تحفظ حرمت سیدہ بھی تھا جس کے پیچھے ایک ایسی تحریک تھی جس کے اندر آپ آدمیت اور انسانیت اور انسانی اقدار کے تمام پہلوں کو محسوس کر سکتے ہیں اسی لئے امام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا مثال دی اور وہ مثال آپ کے کردار کی تھی کہ پیدائش کے لمحے سے لے کر کربلا تک جتنی بھی عظمتیں ہمیں امام علی مقام کی نظر آتی ہیں ان میں جو سب سے اہم ترین یہ ہے کہ آپ کردار رسول کی عملی تصویر تھے آپ ایک انسانی معاشرے اور انسانی اقدار کی عملی تصویر تھے دوسری طرف یزید ظلم کا جبر کا بربریت کا غیر انسانی جو افعال ہیں اس کا وہ مرکہ تھا اور اسی لئے اس کو فاسق بھی کہا گیا فاجر بھی کہا گیا ظالم بھی کہا گیا کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یزید ظلم کا استیارہ بن کر لوگوں کے سامنے آیا اور صبح قیامت تک کے لیے نفرت کا استیارہ بنا جبکہ امام علی مقام امن کے پیامبر آپ سفیر اسلام بن کر آپ انسانیت کے سفیر بن کر اس طرح قائنات کے سامنے تشریف لائے کہ صبح قیامت تک آپ کی مظلومیت کو بھی دنیا سلام کرتی ہے اور آپ کا وہ کردار جو آپ نے کربلا کی سرزمین پر دیا اسے بھی لوگ آج سلام کرتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے علامہ عارف حسین واحدی صاحب سر آپ کی جانے بڑھنا چاہوں گی اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ مارکہ کربلا کیا ہے تو یقینا ہم یہ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور اس کو ہمیں ریوائیو کرنے کے ضرورت ہے کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ حق اور باطل میں تفریق کا مارکہ ہے کیا کہنا چاہیں گے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا ایام ایام حسینی ہیں اور موضوع آپ کا بہت خوبصورت ہے میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری گیارہ ہجری سے اکسٹھ ہجری تک پچاس سال گزر چکے تھے آباد میں خلافت آئی اور پھر خلافت ملوکیت میں چینج ہوئی حضور کو یہ تیس سالہ محنت تھی حضور نے جہاں دینی اقدار کو زندہ کیا جہاں قوم کو وہ اصول دیئے راہنما اصول قرآن مجید جیسی کتاب انعیت فرمائی اپنا کردار اہل بیعت کا کردار صحابہ اکرام کا کردار وہ وہ دیا اور جس وقت نواس رسول اکسٹھ ہجری میں موجود تھے ایک کامل ترین انسان ایک افضل ترین انسان بے شکت کائنات میں اس وقت امام حسین نواس رسول ہی تھے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین ام منی وانا من الحسین کبھی فرماتے ہیں ان الحسین ام اسواح الحدا وصفینت النجات کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں یہ تعارف جو کرایا تو اس وقت وہی واحد ہستی تھے کہ جس وقت ان نے دیکھا کہ ملوکیت کی طرف نظام جا رہا ہے حضور نے تیئی سالہ محنت جو کی مشکلات میں اور نظام وہ اسلامی نظام جس میں انسانی اقدار بلند ہوئے جس میں ہر کسی کو اپنا حق ملا بے عدالتی اور نائنصافی کا خاتمہ ہوا معاشر میں جو طبقاتی نظام تھا اس کا خاتمہ ہوا لیکن وہ اب پامال ہو رہا ہے وہ سارے حصول پامال ہو رہے ہیں تو اس وقت امام حسین نے یہ فیصلہ کر لیا آگے میں اس مقابلے اس کے مقابلے میں سٹینڈوں گا استقامت دکھاؤں گا اور کیا خوبصورت سلوگن لے کر اٹھے فرمایا کہ میں نانا مصطفیٰ کی امت میں اسلح کے لیے اٹھ رہا ہوں میرے نانا نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی میرے نانا نے جس معاشرے کی تربیت کی تھی اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اس فساد کو دور کرنے کے لیے میں اصلاح کر رہا ہوں اگلے تو جملے بہت عجیب معاشرے میں منکرات پھیل چکے ہیں فساد پھیل چکے ہیں میں عمر بالمعروف پھیلانا چاہتا ہوں منکرات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی چیز جو امام حسین کو نظر آ رہی تھی کہ سیرت مصطفیٰ اور سیرت مرتضیٰ آپ مٹ رہی ہے یزیدیت ان دو سیرتوں کی دشمن ہے فرمایا میں اپنے نانا مصطفیٰ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ اعلان کیا آج ایسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ کبھی یزید سوچے بھی نہیں کہ حسین سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لے لے گا اس طرف یزید تھا جو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتا تھا اسے پتہ تھا کہ میری حکومت اور بھی کئی صحابہ کرام تھے جنہیں بیعت سے انکار کیا تھا لیکن جو پریشر حسین ابن علی پہ تھا وہ ان پہ نہیں تھا کیوں وہ جانتا تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا جب آہ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلم معاشرہ یہ سمجھے گا کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں یہ پاک مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اس سے میری حکومت مستحقم ہوگی اور میں مضبوط ہوں گا لیکن امام حسین نے یہ ٹھان لی تھی آہ کے آہ دنیا میں جو بھی تبدیلی آئے جتنی بڑی قربانی دینی پڑی دوں گا لیکن کبھی یزید کے ہاتھ میں میں ہاتھ نہیں دوں گا اسی حدف پہ کاربند رہے کربلا اسرِ اشور جب حسین شہید ہوئے آخر میں بھی ہی ہاتھ منت ذلہ کے اور نعرے لگاتے رہے کہ بیعت یزید کے ہاتھ میں بیعت کی ذلت ہم اہلِ بیعت قبول نہیں کرتے اور وہی کہتے ہوئے چلے گئے نوکِ سنا پہ سوار ہو گئے اور جوش ولی آبادی کیا خوبصورت شیر کہتا ہے یعنی پسر نہیں تیری انا کا تاج ہے پاک پہ امبر خطاب کر گئے یعنی پسر نہیں تیری انا کا تاج ہے کربلا تیرے نظامِ فکر کی میراج ہے حضور کا جتنا سسٹم اور نظام تھا امامِ حسین نے اس کا دفاع بھی کیا اس کو متعارف بھی کرتا ہے بے شکر آغا صاحب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے چیئرمن اسلامی نظیاتی کانسل کی بلا آیاء صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آہ سر آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا جو ہمارا بنیادی سوال ہے آج کا کہ کیا ہم بطور مسلمان امامِ حسین علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی معاشرتی ترقی میں حق و باطل کا پرچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آہ بہت اہم سوال ہے آہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم سو فیصد اسی منحج پر چل رہے ہیں لیکن یقیناً معاشرے کے اندر پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا منحج بہت عزیز ہے اور وہ ہمت کے ساتھ استقلال کے ساتھ ابتلاعات اور آزمائشوں کا مقابلہ کر رہی اور جرت اور صداقت کے ساتھ جو راستہ ہے باعروف کا منکر کے خلاف اس کا جنڈا جو ہے وہ تامے ہوئے ہیں تو یہ لوگ سچی بات یہ ہے یہ زمین کا نمک ہیں یہ قابل قدر لوگ ہیں ان کا احترام کیا جانا چاہیے اور جس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور صداقت کے ساتھ جرت اور استقلال کے ساتھ عظیم صبر کا مظاہرہ کر کے اور یہ کوشش کی کہ جو بگاڑ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس بگاڑ کی کیفیت کو ختم کر دیا جائے اور معاشرے کو اور ریاست کو دوبارہ اس منحج کی طرف لائے جائے جو منحج مبنی تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر قرآن پاک کے حکمات کے اوپر خلافت راشدہ کے عمل اوپر تو ایک بہت بڑی تعداد اب بھی برسر عمل ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا بے شک ایسا ہی انوست مرزا صاحب آپ کے جانے بڑھنا چاہیں گے یہی سوال ہے جب ہم حق و باطل میں تفریق کے بات کرتے ہیں اس کا پرچار کرنا اور پھر اس کے لیے ہم جب معاشرتی ترقی کو اس کے ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں تو یقینا ہم سب پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے ہم یہ ذمہ داری تیک اپنی جو ہے وہ پوری کر پا رہے ہیں یا نہیں دیکھئے حضرت امام علیہ السلام نے جس طرح سے ایک فاسق و فاجر کے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور پھر شہادت نوش فرمائی تو اس میں جو بڑا شہر ہے سب سے بڑا ہے جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو جو مسلمانوں کو تقویت دی اور جو جس طرح سے اس میں تفریق کو جو ہے بالکل بالکل بائپرکیشن کر دیا اور تیہ کر دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ میں کے ساتھ میں نہیں دیا جا ستا ہے جیسا کہ آپ دونوں ہمارے دونوں علماء کرام نے فرمایا کہ کہ وہ بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی تو اس لئے سے دوسری بات بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جس نے زمین کو عشقہ مقدر بنا دیا یہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ذروں کو آپ صاحب کا محور بنا دیا تو اب یہ اتنا بڑی بات جو ہے مسلمانوں کی زندگی کے اندر اگر لوگ کہتے ہیں جو یورپین لوگ ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اگر یہ شہادت مو ہوتی تو پھر یہ بہت بہت یہ کہا جا ستا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کے سب تنوار کے زور سے اسلام پھیلا یا پھر کسی طاقت کے زور سے اسلام پھیلا تو یہ عمومن طور پر یہ جو بڑے ہتی ہے جو ان کا بڑا تاریخ داں ہیں اس نے بھی لکھا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں جو کہ مسلمی تاریخ کے پر جنہوں نے تھوڑی سی بھی احتیاط سے کام لیا ہے یا تھوڑا سا بھی انصاف سے کام لیا ہے انہوں نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کو بڑا زبدت خراج تحسین پیش کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بحث کچھلنے ہی جیسا کہ ہمارے قبلہ حیات صاحب نے فرمایا کہ یہ درست ہے کہ اس وقت جو ہے ابھی بھی یدیدیوں کا دور میں اثر بہت زیادہ ہے حکمرانی کے اندر عموماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت زیادہ دباؤ ہے اور ابھی بھی ایک مزاق میں نے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کے زمانے کا اگر میڈیا ہوتا تو شاید وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو یا کھڑا ہوتا بھی تو بہت کم تعداد میں کھڑا ہوتا اور جیسا کہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کشمکت چل رہی ہے مارکہ چل رہا ہے حسین اور عزید کے معاملے میں کترہ سے فاسق اور فاجروں کی حکومتوں کے معاملے میں وہ ان کی پیروی کے سخت ضرورت ہے یقیناً اور اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے نہ ہمارا جو پاکستان کا قیام کا جو پیغام ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے نہ ہمارے پاکستان کی جو ہم نے جو حدیں تعیون کی تھی اسلام کی بنیاد بنانے پر وہ مکمل ہو سکتی ہیں وہ جب تک کہ ہم حق کا ساتھ نہ دیں اور باطل کو رد نہ کریں اور حضرت امام حسین کی مکمل پیروی نہ کریں کیونکہ اس طرح سے کیونکہ وہ تو حضرت اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ تو میں نے رسول اکرم کے خانبادے سے تھے ان کے ان کے سب سے پیارے میں نے میں جو نوازے تھے وہ اس کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے یہ حکمرانی میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پیہ جیسا ہے یہ آرہا ایسا ہے کہ جو چیز بھی اس میں آتی ہے کر جاتی تو اس میں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی آقل و دانہ لوگ ہیں اس وقت ہمارے علماء اکرام ہیں مرزا صاحب اسی دسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ہم بریک کی جانے بڑھیں بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور گفتگو ہو رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی مسائل ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو اس پر پوری مسلم امہ اور پوری دنیا ترہ ترہ کے مسائل میں گھری ہوئی ہے معاشرتی مسائل اس قدر بڑھ گئے ہیں معاشی مسائل کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جب ہم ان کی وجوہات کی جانب جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں کیوں آج ہم ٹکنالوجی میں اتنا آگے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان مسائل سے نکلنے کا کوئی سلوشن نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے تو یقینا ہمیں چودہ سو سال قبل دیکھنا ہے کہ ہماری دینی روایات کیا ہیں ہماری تعلیمات کیا ہیں وہ تعلیمات آج ہم کس طرح سے ریوائف کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال ضرور ہم اٹھائیں گے جو کہ آج کا ہمارا بنیادی سوال بھی ہے کہ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کیا ہم پیغام کربلا کو سمجھ سکے ہیں اور پیغام کربلا کے مطابق اپنی دینی اور دنیاوی زندگی گزار بھی پا رہے ہیں یا نہیں علامہ حیدر علی صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی جناب میرے آپ سے یہی سوال ہوگا کہ جس طرح سے میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم وجوہات تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم روٹ کاؤس جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کار پر غور کرتے ہیں فرمائے گا کیا ہم پیغام کربلا کو سمجھ سکیں اور کیا اسی کے مطابق اپنی دینی اور دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں یقیناً آپ کا سوال بڑا عام ہے انسانی اقدار اور انسانی تاریخ کے دھارے کو مولا حسین نے بدلا ہے کربلا کی سرزمین پر ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ تلوار خون پر غالب آتی ہے اور قاتل مقتول پر غالب آتا ہے لیکن کربلا نے بدل کے رکھ دیئے معاملے کو اور خون تلوار پر غالب آ جاتا ہے اور مقتول قاتل پر غالب آ جاتا ہے بے شک مقتول آج بھی زندہ باد ہے اور قاتل ہمیشہ کے لیے مردہ باد ٹھہر جاتا ہے ہمارے ہاں قاتل سے نفرت موجود ہے ہم کل کے یزید کو برا کہنے کے لیے بڑی شدت سے تیار ہیں لیکن کہتے وہاں بیٹھ کر ہیں جہاں آج کے یزید ہمارے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں یزید ایک کردار کا ایک رویہ کا نام ہے اور اسی لیے مولا حسین نے بھی فرمایتا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو ہمیں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود اپنا معاصبہ کرنا چاہیے کہ حسین قرآن حکیم کے عشق کا اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام تھا جبکہ یزید جو ہے وہ قرآن کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے کا نام تھا وہ برائے راست وحی کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ بنو حاشم کا ڈنگوصلہ ہے یعنی وحی کا بھی انکار کرتا تھا نماز کا انکار کرتا تھا شراب کا عادی تھا وہ سارے کام جو ایک فاسق و فاجر یزید میں پائے جاتے تھے اگر وہ ہمارے کردار میں عملن موجود ہیں اور ہم بیٹھ کر کل کے یزید کو تو برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن آج کا یزید ہمارے اندر موجود ہو اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہم حسینی ہیں نہیں حسینی بننا ہے تو حضر شاہ نصیر الدین نصیر احمد اللہ علی نے فرمایا تھا کہ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی ہم لفظوں کے ہیر پھیر میں ناروں میں تو حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ کردار اپنے کردار میں ڈھالتے ہوئے شاید ہم اس سے کوسو دور نظر آتے ہیں امام علی مقام کے کردار کو اگر ہمیں اپنانا ہے تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت مولا مرتضا کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جن کی سیرتوں نے جڑ کر مولا حسین جیسے کردار کو جنم دیا مولا حسین جیسے کردار کو تیار کیا آج کا جو دور ہے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کی دنیا ہے ہر شخص اپنے مفادات کے لیے تو دور رہا ہے لیکن مولا حسین اپنے مفادات کے لیے اگر دورتے تو آپ بھی راہ رخصت کو اختیار کرتے سر بھی بچ جاتا بچے بھی بچ جاتے چھے ماہ کے علی اسگر سے لے کر حضرت عبیب ابن مظاہر جیسے اسی سالہ بزرگ کی قربانی اگر دے رہے ہیں تو اپنے مفادات قربان کر رہے ہیں کس کے لیے انسانیت کے لیے آقا کی امت کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اور ایسی ایک مثالی کردار چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بھی صرف مفادات کو حاصل کر لینا کمال نہیں ہے کبھی کبھی دوسروں کے فائدے کا آپ اختیار کر لیں اپنا فائدہ چھوڑ دیں کبھی کبھی اپنے مفادات کا قتل بھی اگر ہوتا ہے تو ہو جائے حق کا راستہ نہ چھوڑیں ہمارے ہاں بڑی شدت سے یہ کہا جاتا ہے میں رشبت اس لیے لے رہا ہوں کرپشن اس لیے کر رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح ہے میرے بیٹی کی فیصے ہیں بیٹے کی فیصے ہیں بھئی آپ ان مجبوریوں کو دیکھیں مولا حسین کے سامنے بھی ننہ علی اسگر تھا حضرت علی اکبر شبیع مصطفیٰ تھے لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑا آج بھی حق نکھرا ہوا کربلا کے سبب ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اسے اپنانے کے لیے حسین جیسا جذبہ اور جگرہ چاہیے یقیناً چاہیے علامہ صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا جیسے کہ ابھی کردار حسینی کی بات کر رہے تھے جہاں کردار حسینی کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے وہیں پیغام کربلا ہے کیا وہ جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے فرمائیے میں عرض کروں کہ تمام دنیا میں اس وقت امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے امام حسین کے یاران و انصار عزیزان جو قربان ہوئے ان کی یاد منائی جا رہی ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے حدف کیا تھا ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کیوں انہوں نے یہ جان قربان کی وہ یہ جانتے تھے میں نے پہلے عرض کیا وہ جانتے تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے رہنما اصول دیئے جو انصاف کا سسٹم دیا جو نظام دیا قیامت تک اس دین کو چلانے کے لیے اور انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے ابتداء میں ایک خوبصورت لفظ کہا کہ انسانی زندگی کے لیے مکمل آئین کربلا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا ایک انسان ساز یونیورسٹی ہے کربلا سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جسے انسان اپنی تربیت کو آگے بڑھا سکتا ہے اپنے پیغام کو آگے بڑھا سکتا ہے اگر ہم لیکن ایک جو بہت بڑی چیز ہے جس وجہ سے امام حسین کے اس مشن کی وجہ سے اس قربانی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی اب دیکھیں نو دس محرم کی چھوٹیاں ہیں لیکن میں کہتا ہوں اتنی بے حصی ہے یہ میں اس حکمران کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے آغاز کیا کہ نو دس محرم کو ظاہر کربلا والوں کو ایک عزت و عظمت دینے کے لیے ان کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس سوگواری کو سمجھتے ہوئے یہ دو چھوٹیاں کی گئیں لیکن اب ہمارے ہاں اتنی بے حصی اور غفلت ہے آگے ان چھوٹیوں پہ لوگ سہر و سیات کے لیے نکلتے ہیں مری جاتے ہیں قاغان جاتے ہیں سواد جاتے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حسین ابن علی نواز سے رسول کسی ایک طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے کسی ایک مسئلک سے تعلق رکھتا ہے یہ غلط سوچ پنپ رہی ہے اس ملک میں میں کہتا ہوں حسین جیسی ہستی نواز سے رسول رسول نے جس کا بار بار تعارف کروایا اس کو اگر اس طرح محدود کر دیا جائے گا فرقہ ورانتہ اصبات میں تقسیم کر دیا جائے گا تو میرے خیال میں ہم خسارے میں ہوں گے نقصان میں ہوں گے ہم اس مشن کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارے دو بزرگان جو موجود ہیں ڈاکٹر کبل آیا صاحب اور نسٹ مرزا صاحب نے بہت خوبصورت مفتگو کی مولانا صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ جو قیام کربلا ہے وہ جو اتنی بڑی قربانی ہے اس کے جو سمرات ہیں خصوصاً اپنے ملک میں ہم دیکھیں اور اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے وہ سسٹم جو حضورت نے لیا تھا اس کا تحفظ جو شہدائی کربلا نہیں کیا اس سسٹم کو ہر آیا پاکستان میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے ہیں اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں رکاوٹیں کیا ہیں اس پر غور کرنے کے لئے بلکل آگا صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریس کیا ہے کہ بل آیا صاحب میں آپ سے یہی گفتگو جو ہے کنٹینیو کرنا چاہوں گی جیسے کہ ابھی آگا صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس تمام تر آئین موجود ہیں ہماری تمام تر تعلیمات موجود ہیں ان تعلیمات کو ہم کیوں اپنی ڈیلی لائف پر نہیں لے کر آ سکرے کیوں اپنے بچوں کی تربیت میں انکلکیٹ نہیں کر پارے فقدان کیوں نظر آتا ہے ہمیں ہم تو مسائل کو جو ہے وہ جاگر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے سلوشن تو ہمیں بہت پہلے بتا دیا گیا اس سلوشن کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے بلکل یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور اس کے لئے میں میں اپنی کچھ گزارشات پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا میں نے کسی اور پروگرام میں شرط کرنی ہے لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جس طریقے سے پیغام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھنا چاہیے اس میں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے اس میں ظاہرے کے نصاب میں اپنا کردار ادا کرنا ہے نصاب تازی میں اس معاملے کو اجاز کرنا ہے ہمارا جو ممبر محراب ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سکول کے ٹیچرز ہیں دینی مدارس کے اساتذہ اکرام ہیں انیورسٹیوں کے ٹیچرز ہیں ہمارا میڈیا ہے تو میڈیا بھی صرف محرم کے دنوں میں اس سلسلے میں اپنا توڑا بہت کردار ادا کر لیتا ہے لیکن جس طریقے سے یہ ایک مشن کے طور پر جو کردار ہے شجاعت کا قبر کا استخلال کا جرات کا یہ چیز جو ہے یہ ہماری میڈیا کے ذریعے ہماری نئی نسل تک نہیں پہنچ پاتی بلکہ نئی نسل کو تو ایک تحریق کا ایک تساہل کا عادی بنا دیا گیا ہے حضرت علامہ عارف آئیبی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا یہ بہت افتوسناک بات ہے کہ اس قدر مقدس دن ہیں ہمارے اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے ثبت سیکھنے کی کوشش کریں ہم سیر سے پاتے کے لیے نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تاقیل کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا تاقیل کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نسل تک یہ پیرام آپ پہنچا دیں تو یہ ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے علامہ عارف آئیبی صاحب نے بہت افتوسناک پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کی اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ہی وقت کا تقاضی ٹھیک ہو گیا دعیاء صاحب چیہمین اسلامین ازجازی کونسل ہماری صاحب موجود ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا نسط مرزا صاحب آپ کے جانے بڑھنا چاہیں گے یہ جو کچھ پوائنٹس ہم نے ریس کیے ہیں کہ آج کے جب ہم انسان کی آج کے نوجوان کی بات کرتے ہیں آج کے مسلمان کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے ان رولز اور ریگولیشنز کے مطابق گزار رہا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں یا اس کی تربیت کیا ہے اور تربیت کرنے والوں پر جو ذمہ داری ہے کیا وہ پوری کر پا رہے ہیں یا نہیں کچھ پوائنٹس میں چاہوں گی کہ آپ بھی دیں کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے میں دین کے مطابق گزار کس طرح سکتے ہیں اور پھر جب اس میں میڈیا کا کردار آتا ہے ہماری تربیت کرنے والوں کا کردار آتا ہے چاہے وہ ہمارے اسادزہ کرام ہے چاہے ہمارے والدین ہے یا پھر اوول اور شرطیس اندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس موشنے کے جو اہم ستون ہیں ان کی بھی یقینہ یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان پر بھی کہ وہ دین کو سمجھتے ہوئے دین کے پیروکار بنتے ہوئے اور دین کی باتیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں کیسے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں میں چاہوں گی آپ اپنی گفتگو میں ضرور ان پوائنٹس کو شامل کریں دیکھئے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں 1947 کے زمانے کو دیکھیں اور آج کے زمانے کو دیکھیں تو ہم اس میں یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں یہ ایک طرف پہلے سوال تو جواب یہ ہے کہ ہم پیغام کربلا کے مرتابق اپنی دینی اور دنیاوی زندگی نہیں گزار رہے ہیں یہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن یہ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو ان محرم کے ایام میں عموماً جھگڑا فساد ہو جاتا تھا سنیوں کو اور شیعوں کے درمیان میں لیکن اب وہ نہیں ہوتا اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے آپ یہ دیکھئے کتنی ہم نے ترقی کیا ہے کہ جو سمجھ ہمارے میں نہیں تھی جو کہ انگریز ہماری تفاہر بازی کر رہا تھا جس کے علاوہ اس کے یہ ایک نہیں ہے بلکہ دونوں فرقوں میں جو بڑے فرقے ہیں مسلمانوں کے ان کے آپس میں بھی لڑائی کراتا تھا اور اس کے علاوہ ان سے آپس میں ان کے فرقوں کے اور دونوں فرقوں بڑے فرقوں درمان بھی لڑائی کراتا تھا وہ ماشاءاللہ اب یہ پیسی فائی ہو گیا ہے ایک تو یہ بات اچھا پہلو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں دیکھا جو کہ اب کافی بڑی ہماری زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے جو کہ اس میں سورتحال میں کہ سیچ ٹی وی نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اور کیونکہ میں نے ساڑھے دس سال ہو گئے ہیں میرے سیس ٹی وی کے ساتھ میں میرا اٹیجمنٹ سے تو وہ جو ہمارے علامہ افسقہ رسن نقوی ہے انہوں نے سنیوں کو بھی اتنا ہی موقع دیا ہے اس پلیٹ فارم پر جتنا کہ شیعہ حضرات کو دیا ہے بلکہ زیادہ سنیوں کو دیا تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحاد بین المسلمین کا جو سسورت تھا اس کو ابھارا ہے سچ کی بھی ایک دو بات تیسری بات جو میں اہم کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اس پہلو میں بہت سے باتیں ایسی ہوئے ہیں جس میں اگر بہت سے ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کو زیادہ سمجھیں جانے لگا ہے پہلے کے منصبت اور نوجوانوں میں کافی تبدیلی موجود ہے اب اس میں بعض وقت جب ہمارے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر میں علامہ صاحب سے امتہائی عدب اور احترام کے ساتھ میں اور پیروں کو ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو طبقہ ہے مغرب زدہ اس کے تعداد اگر بہت کم ہے جو یہ چھٹی بنانا چاہتا ہے یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو اس کا احترام کرتے ہوئے بہت زیادہ کاروشے کرتے ہیں لیکن ہمارا جو احترام ہے آپ کے بعد میں انٹرپٹ کریں سر واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور آپ ہی سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں نصف مرزا صاحب صحیح گفتگو ویلکم بیک ناظرین پروگرام ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور گفتگو ہو رہی ہے مارکہ کربلا کے حوارے سے یہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے پیغام کربلا کیا ہے اور جب ہم کردار حسینی کو اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں تو آج کا انسان آج کا مسلمان اور بالخصوص آج کا نوجوان اس پیغام کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کرنا کتنا ضروری ہے اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن جو ایک اور سوال میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ موشرتی مسائل کے حوالے سے ہی ہے آج کے انسان جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں جب اس کی اخلاقی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ہر انسان میں ہر نوجوان میں ادم برداشت دیکھتے ہیں کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا کسی کی ذات کو برداشت نہ کرنا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شاید ایک دوسرے کو بھی برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہماری مرضی چلے ہم جو کہیں وہی ہو میں میرا اور میرے لیے یہ ہم کس دور میں نکل آئے ہیں یہ ہم کس دور کا حصہ بن گئے ہیں یہ جاننا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے مرزا صاحب جیسے کہ میں نے کہا تب بریک پہ جانے سے قبل کہ ہم آپ سے ہی شروع کریں گے گفتگو کو آپ اپنی بات مکمل کیجئے اور ساتھ یہ ادم برداشت کے پہلو پر بھی ضرور روشنی ڈا دیا گا دیکھئے میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی عدب کے ساتھ میں کہ میں اگر یہ لوگ جاتے ہیں چھٹیوں پر تو یہ قلیل تعداد ہے اور اس کا ہمارے جو میڈیا جو کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاو نہیں ہونا چاہیے اور اس پر زیادہ اس پر بات نہیں کرنے چاہیے اور ان کو بہرحال ایک خاص طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے کیونکہ ہم اس طرح سے پرموٹ کر رہے ہیں ان کی برے لوگوں کو ان کو اس کا اظہار کر کے اور یہ ایک میڈیا میں اس کو یہ ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے میڈیا میں اس چیز کو دبا دی جاتا ہے جو اچھے پہلوں اس کو جاگر کر جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں تو میں یہ بات آپ سے ارد کرنا چاہتا ہوں جہاں تک آدم برداشت کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آدم برداشت تو برداشت کا جو ستہ ہے وہ بڑی ہے اور ہمارے آپس کے درمیان میں اور ہماری ایک جیتی بہت بڑی ہے اور اس کے علاوہ جو اصل میں یہ بات جو ایک اہم بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے جو کے جو پیغام ہے جس سے جو میسیج ہمیں ملتا ہے جس سے جو درس ملتا ہے جس سے جو ہمیں ہمیں پیغام ملتا ہے جس کو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حق و صداقت کا جب مارکہ ہو تو ہمیں حق و صداقت کا ساتھ دینا چاہیے اور کسی فاسق و فاجر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور حق و صداقت کے لیے جان کی قربانی بھی جو اگر ہو تو وہ دینی چاہیے اور یہ پیغام ہم نہیں پا رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے ہاں جو رسومات ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے عمل دخل ہیں اور اس کے پھیلانے میں جو اس طرح کی مغریبیت کے بات چل رہی ہے تو مغریب نے کبھی بھی ہمارے لوگوں کو متحدی نہیں ہونے دیا ہمارے اندر مختلف قسم کے انہوں نے مدد سجاد کو بڑھایا اگر آپ انڈیا میں دیکھیں دو سو سال کے عرصے کے اندر انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی تفریق کی ہے تو وہ بہت خوفناک مندر پیش کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی وہ طاقت ہے اور امام اسلام کی جو پیغام ہے اس کی وجہ سے وہ دبا رہتا ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں اگر یہ گھر کی تعلیمات نہ ہوتی یا جو استادوں کی تعلیمات نہ ہوتی تو یہ اب تک پھڑ چکا ہوتا جو 1947 میں ہم نے مندر دیکھا ہے یہاں پر تو یہاں پر خون خرابہ ہوتا تھا کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے جگہ ہماری جو گولی مارک علاقہ تھا روز ہر دفعہ فساد ہو رہتا ہوتا آپ کو نہیں ہوتا مہرزیہ کالونی بھی ہے اور فردوس کالونی بھی ہے تو اب کچھ نہیں رائی ہوتی ہے تو اس میں برداشت کی کیفیت بڑی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پھیلاؤ ہے اس کا بڑھنا چاہیے اور یہ تعلیمات جو ہیں ان کا فروغ ہونا چاہیے ٹھیک ہوگی مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا پیغام آپ سے ہم ضرور لیں گے علامہ عارف حسین واہری صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گے آگا صاحب اوورال جب ہم پیغام کربلا کی بات کر رہے ہیں ہم کردار حسینی کو جاگر کرنے کی بات کریں میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ آج کے نوجوان کو آج کے انسان کو اور آج کے مسلمان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں آج کے جوان کو اور نوجوان نسل کو خصوصاً یہ پیغام دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھا ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ گھبراو نہیں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو اگر تم سچے اور کھرے مسلمان ہو کھرے ایماندار ہو آ تو پھر تم ہی ہر جگہ سر بلند رہو گے میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نظریہ رکھتا ہوں اور یہ میرا پیارا ملک جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا لا الہ الا محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا آزادی لی ہم نے قربانیاں دے کر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں یہ سکھایا فرمایا کیا نہیں دیکھ رہے وہ معاشرے میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا باطل سے رکا نہیں جا رہا بہت بڑا پیغام ہے اور اس رستے میں اس معاشرے کی اصلاح میں میں اپنی موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں جس حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی اس نے یہ بتایا کہ میں جو اپنا ایمان رکھتا ہوں میں جو جذبہ رکھتا ہوں میرا جو عقیدہ ہے میری جو فکر ہے میری جو سوچ ہے میرا جو نظریہ ہے حسین نے کربلا میں یہ سکھایا ہے کہ میں نے اس کا دفاع کرنا ہے خواہ اس کے لیے دیکھیں اپنی قربانی دینی آسان ہوتی ہے اپنی جوان اولاد اپنی شیرخار اولاد اپنی بہنوں کی چادروں کی قربانی اپنی بیٹیوں کی قربانی یہ سب کو گھرانہ برباد ہو جائے یہ ساری قربانی ہر کوئی نہیں دے سکتا یہ نواس رسول کا ہی خاصہ ہے میں جوانوں کو یہ پیغام دوں گا حسین جو ان عظمتوں کا مالک ہے امام حسین نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ میں اتنی عظمتیں جو رسول نے میرے بارے میں بتائی ہیں لیکن ایک جوہر ہے ایک قیمتی اساسہ ہے سرمایہ ہے جس کے لئے حسین بھی قربان ہو سکتا ہے وہ اسلام کی بقاہ ہے اور اسلام کا حیاء ہے وہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان وہ اسلام اور اللہ کی رضا کے لئے اور میں آخری جملہ امام حسین کا یہ ہارت کروں گا فرمایا جس وقت آخری سجدے میں تھے اور ظالم خنجر چلا رہا تھا تو حمید ابن مسلم نے نزدیک سے جا کر سنا حسین اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اے میرے اللہ میں نے اس تمام مخلوق کو دنیا کو ٹھوکر لگا دی تیری محبت میں میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھے پا سکوں تو میرے شحل میں اس دنیا میں اگر میں اللہ کی رضا حاصل کر سکوں جو میرا نظریہ ہے جو میرا ایمان ہے اس کے لئے میں ہر قربانی کے لئے تیار ہوں تو میں چینجنگ لاسکتا ہوں میں تغیر لاسکتا ہوں میں معاشقے میں تبدیل ہی رہا سکتا ہوں لیکن اگر میرے اندر وہ ولولہ نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے وہ تڑپ نہیں ہے جو حسین نے مجھے سکھائی ہے میرے خیال میں اب میں ایک ایک بے اثر سا آدمی بے وقت سا آدمی بن کے رہ جاؤں گے لذا آئیں اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کریں وہ جذبہ اور ایک ماتو ایک حدف اور ایک مشن رکھیں کہ میں نے معاشقے میں یہ کام کرنا ہے میں کہتا ہوں اقبال بھی یہ کہتا ہے اگر انسان ارادہ کر لے آہ تو کوئی انسان اتنا طاقتور ہے اتنا بسلاحیت ہے اتنی قابلیت ہے کہ وہ تبدیلی لا سکتا ہے نہ کام نہیں ہوتا بے شک آغا صاحب بہت شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے آپ کا اپنے اتنے قیمتی وقت اور قیمتی ترجیہ سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا اور ناظرین جسنا سے ابھی آغا صاحب بھی بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی چند لائنے میں بھی شامل کرنا چاہوں گے اس کے بعد علامہ حیدر علیہ السلام سے ہم گفتگو کریں گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق کو اپنایا نہیں جا رہا اور جو باطل ہے اسے روکا نہیں جا رہا پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور میں فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں علامہ حیدر علیہ صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہوگا یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ابھی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی پیغام تو ہمارے سامنے ہیں جو پیغام انہوں نے دیا وہ اپنانا کتنا مشکل ہے ہمارے لئے جو آج ہم عدم برداش کی کیفیت دیکھ رہے ہیں اپنے موشنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ و فساد پھیل رہا ہے انتشار پھیل رہا ہے ہر طرف برائیوں کا پرچار کیا جا رہا ہے ان برائیوں کو روکنا تو بہت آسان ہے پھر ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے فرمائیے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین بے شک میں نے ایک بار سوشل میڈیا پر ایک پندت کو دیکھا ہندوستان میں وہ ایک عزا کے جلوس کے اندر آشورہ کے جلوس میں علم حسین اٹھائے ہوئے تو میں نے نیچے کومنٹس میں لکھا کہ یہ تو ہمارے امام ہیں ہمارے حسین پاک ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو اس نے مجھے میسنجر پر جواب دیا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لئے اگر انسان میں انسانیت اور آدمیت ہے تو اسے حسین اپنے لگتے ہیں جسے حسین اپنے لگے اور وہ سمجھے کہ حسین میرے قائد ہیں پیشواں ہیں رہبر ہیں رہنماں ہیں میرے امام اور مرشد اور حادی ہیں یقیناً اس کے اندر صبر ہوگا اس کے اندر شکر ہوگا اس کے اندر برداشت ہوگی اس کے اندر مفادات کو قربان کرنے کا جذبہ ہوگا اس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی سانسیں گزارنے کی کوشش کرے گا یقیناً امام علی مقام امام حسین پاک نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ راہ رخصت نہیں راہ عظیمت پر چلتے ہوئے سب کچھ خدا اور اس کے رسول کی مرضی پہ قربان کرتے ہیں بے شک ایسا ہی علامہ حیدر الوی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نوست مرزا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے صرف ایک شیر اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کے جانب لے جائیں گے افضل ہے کل گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ